اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امریکن خاتون سینتیا رچی کے بارے میں تمام معلومات فراہم کریں گے کہ یہ عورت کون ہے کہاں سے آئی اور کس کے ایجنڈے پر کام کر رہی ہے اور اس نے پپلز پارٹی پر جنسی حراسکی کے الزامات کیوں لگائے اس نے پپلز پارٹی کی شہید محترمہ بینظیر بھٹو پر بھی الزام لگایا کہ جن عورتوں کے آسفری زرداری سے خفیہ تعلقات تھے بینظیر ان عورتوں کی عزتوں کی دھجیاں اڑواتی اور وہ بھی اپنے سیکیورٹی گارڈوں سے اپنے سیکیورٹی گارڈوں سے کہتی کہ میرے سامنے ان کی عزت لوٹو یہ عورت پپلز پارٹی کے بارے میں اتنا زیادہ کیسی جانتی ہے اس عورت نے مرتضی وحاب کی نازیبہ تصویریں بھی جاری کی جو کہ ایک پارٹی میں موجود تھے اور کہا کہ میں اور بھی بہت سارے لوگوں کی تصویریں اور ویڈیوز دوں گی میرے پاس بہت ڈیٹا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایجنٹ ہے اور اس نے پپلز پارٹی کے ساتھ اپنے روابط قائم کر کے یہ تمام معلومات اکٹھی کی ہیں اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کو ایجنسیوں کی مدد حاصل ہے اور یہ ایجنسیاں ہی اس کو یہ تمام ڈیٹا فرام کر رہی ہیں بلاول بھٹو پہ یہ اس نے الزام لگایا کہ اس کا ایک وائف رینڈ ہے جو کہ پاکستان میں رہتا ہے اور بلاول کے پاس اکثر آتا جاتا ہے اس کا نام ڈیوڈ جیمز ہے اگر یہ تمام چیزیں جھوٹی ہیں یا سچی ہیں تشویش اس بات پہ ہے کہ اس عورت کو ان تمام واقعات کا کیسے علم ہوا اور یہ ان کو لیگ کیوں کر رہی ہے یہ عورت ایک ویڈیو بناتی ہے اور اس میں بتاتی ہے کہ ہمارے سابق وزیر داخلہ رحمان ملک ان کا ریپ کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے رہے ہیں اور یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ملک صاحب نے اس وقت کیا پینا ہوا تھا اگر ان کو نہیں یاد تو میں ثبوت بھی دے سکتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یوسف رضا گلانی نے ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی اور مخدوم شہاب الدین نے بھی ایک ایسی ہی کوشش کی اور یہ سب کچھ ایوان صدر میں ہوتا رہا اب میں آپ کو اس عورت کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ ٹیکساس امریکہ کی رہنے والی ہے اور اس نے کیلیفورنیا میں بھی رہائش اختیار کی اور دو ہزار چھے میں اس نے لوزیانہ کی سٹیڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد اس نے شعبہ تعلقات عامہ کی ڈگری حاصل کی اسی یونیورسٹی سے اس نے تعلیم اور نفسیات کی ڈگری بھی حاصل کی اس کے بعد یہ کیلیفورنیا چلی جاتی ہے اور وہاں سے طبی نفسیات کی ایک ڈگری حاصل کرتی ہے پھر ایک اور ماسٹر اس نے کیا سٹیٹلیک پبلک ریلیشن پر جارڈ واشنٹن یونیورسٹی سے کافی پڑی لکھی عورت ہے یہ چار ماسٹر اس نے کیے ہیں اس کے علاوہ اس نے مختلف قسم کی ڈگریز حاصل کی ہیں اس عورت نے ٹیکساس میں ایک سال تک قائم کیا چائلڈ ایڈوکیٹ کے طور پر دو ہزار آٹھ میں ٹیکساس میں یہ کمیونٹی افسر بنی اسی دوران اس کا پاکستانی کمیونٹی سے رابطہ قائم ہوا جن پاکستانیوں سے یہ دو ہزار آٹھ اور دو ہزار نو میں رابطے کرتی رہی اور تعلقات بناتی رہی انہی تعلقات کی وجہ سے یہ پاکستان کے قریب ہوتی گئی اور دو ہزار دس میں جب پاکستان میں سلاب آیا تو یہ میر کے بحاب پہ ایک خیر سگالی دورے پہ پاکستان آئی اور پاکستانیوں کی مدد کی تب اس کی ملاقاتیں پاکستان کے سیاسی لوگوں سے بھی ہوئیں یہ جب واپس جاتی ہیں تو عمران خان صاحب اس کے شہر میں ایک فانڈ ریزنگ کے لیے گئے تھے تو وہاں اس خاتون کی عمران خان سے پہلی ملاقات ہوئی اور وہاں خان صاحب اس عورت کی شخصیت اور قابلیت سے واقف ہوئے دو ہزار گیارہ میں یہ پاکستان پپلز پارٹی کی دعوت پہ پاکستان آئیں اور پاکستان میں جو اس کو پہلا کام ملا وہ ایک نوکری تھی جو محکمہ صحت میں دی گئی اس کو کمیونکیشن لیکچرار لگایا گیا اس عورت کو اس نوکری کی تنخواہ کے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے جگہ بھی ملی سفری سہلیات بھی ملی اور ٹیلی فون اور اس کا خرشہ بھی دیا گیا جو کہ عام آدمی کو نہیں دیا جاتا اس کے بعد یہ آزم سواتی کی بیٹی وہ آزم سواتی جو اس وقت پپلز پارٹی میں تھے ان کی بیٹی کی انجیو میں بھی ایک سال تک کام کرتی رہی اس نے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگ میں بھی دو ہزار گیارہ میں کام کیا اسی سیم ٹائم میں اس کے تعلقات پپلز پارٹی سے بھی تھے کاف لیگ سے بھی نون اور تحریک انصاف سے بھی یہ اپنے آپ کو متعارف مختلف حوالوں سے کرواتی ہے ایک تو اس کا کہنا ہے کہ میں ٹریول وناغر ہوں اور میں ٹریول کرتے ہوئے ڈاکومنٹریز بھی بناتی ہوں یہ خاتون اس وقت سے لے کر اب تک لگتار پاکستان میں ہے پاکستان کے ادارے اس کو امریکہ کا ایجنٹ بھی سمجھتے رہے ہیں اور اس عورت پر پابندی بھی لگائی جی کہ آپ اسلام آباد کو نہیں چھوڑ سکتی آپ باہر نہیں جا سکتی اس عورت پر پہلے ایجنسیا شک کرتی رہی اور بعد میں باقی لوگ شک کرتے رہے یہ ہے اس عورت کی کہانی اب آتے ہیں اس کے الزامات پر اس نے سابق وزیراعظم پر بھی الزام لگایا کہ انہوں نے مجھے جنسی طور پر ایوان صدر میں حراسہ کیا جبکہ وہ اس کی تردید کر چکے ہیں اور اس خاتون کا یہ کہنا ہے کہ میرے پاس تمام ثبوت موجود ہیں اور اس خاتون نے پاکستان میں شادی بھی کی ہوئی ہے اور اس عورت کے بقول اس کے شور نے اسے یہ کہا آپ کھل کر سب کو بتائیے جو ظلم آپ کے ساتھ ہوتے رہے اب یہ عورت کہتی ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے یہ آواز اٹھاتی ہوں جو یہ آواز نہیں اٹھا سکتے یعنی ان عورتوں کے لیے جو پپلز پارٹی کے دور میں جنسی حراسگی کا شکار بنتی رہیں اور کہتی ہے کہ امریکہ میں آواز اٹھانا آسان ہے اور پاکستان میں مشکل اس لیے میں نے یہ آواز اٹھائی اور یہ آواز اٹھانے پر مجھے پپلز پارٹی نے مجبور کیا اور پپلز پارٹی والے مجھے دھمکیاں دیتے ہیں اور پپلز پارٹی کے لوگ میری جان کے پیچھے پڑے ہیں اور میرے سیکیورٹی کے ایشو بھی ہیں یہ عورت اس قسم کی باتیں کر رہی ہے یہ عورت اپنے آپ کو صحافی بھی بتلاتی ہے بہت سارے تعارف ہیں اس عورت کے اسی وجہ سے اس عورت کی شخصیت بڑی مبہم سی ہے لیکن الزام لگایا ہے ایک عورت نے اور الزام لگا ہے کچھ مردوں پر اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان تمام واقعات کی تحقیق ہونی چاہیے اور اس کو عدالت نے طلب بھی کر لیا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے جس طرح آئیشہ گلالیہی کے کیس میں تحقیقات ہوئی تھی دوستو اس معاملے میں ماروی سرمند جیسی عورتیں خاموش ہیں جو کہتی ہیں کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں کسی ایک عورت کے ساتھ سانیہ ہو جائے تو تمام عورتیں سارے مردوں کو ایک حصاف میں کھڑا کر کے لان تان کرنا شروع کر دیتی تھی وہ عورتیں آج اس معاملے پر خاموش ہیں بلکہ اس معاملے کے خلاف ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں شکریہ